بسم اللہ الرحمن الرحیم جن میں اگلے دس سے پندرہ سے بیس سال میں پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک ہے کہ بہت سے شہروں میں ہماری بارش جب ہوتی ہے تو اس کا پانی ہمارے لیے ایک رحمت بننے کی بجائے ایک زیمت بن جاتا ہے وہ پانی ہم سیوریج میں شامل کرتے ہیں پھر اس کو باہر لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو ڈسٹارڈ ڈسپوزل سٹیشنز پہ دریاں میں ڈالتے ہیں یا ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ کی کوشش کرتے ہیں پروڈکٹو پرپوزز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے ہماری بجلی کی بچت بھی ہوتی ہے اور ہمارا گراؤنڈ وارٹر بھی ریچارج رہتا ہے آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب زہیر گردیزی صاحب زہیر گردیزی صاحب ساملیکم گردیزی صاحب ایک ڈیولپمنٹ پروفیشنل ہیں اور ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں جانی مانی شخصیت ہیں انہوں نے علاوہ بہت سارے ادر پروڈکٹ کے ایرہ میں رین وارٹر ہارویسٹنگ کے پروڈکٹ پر بھی کام کیا ہے اور ابھی بھی کچھ ایسے پروڈکٹ پر کام کر رہے ہیں آج ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ رین وارٹر ہارویسٹنگ یا بارش کے پانی کو قابل استعمال بنانے کے لیے کیا طریقہ ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں گردیزی صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ رین وارٹر ہارویسٹنگ جس کو عام طور پر کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ بنیادی طور پر بارش کا پانی جیسے آپ نے فرمایا کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنا ہے آنے والے کل کے لیے کل کی ضرورت اور یہی ضرورت کیا ہو سکتی ہے اس میں نہانہ دونا ہے پینا ہے مال موشی کے لیے اگر گاؤں کی سطح پر جائیں تو اس کے لیے پانی اکٹھا کرنا ہے کارواش کے لیے ہے گارڈننگ کے لیے ہے اور پھر ایک ٹیکنیکل چیز ہے کہ آپ گراؤنڈ وارٹر ریچارجنگ بھی کر سکتے ہیں تو بنیادی طور پر ہارویسٹنگ کا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہارویسٹنگ سیزن آتا ہے یعنی کہ اس کو زہمت بنانے کے لیے شہریوں کو سیوریج میں ڈالنے سے ہم اس کا پروڈکٹیو استعمال آج جو چیز ہمارے پاس آئیلیبل ہے تو اس کو کل کے لیے ہم جیسے ہارویسٹنگ کی جاتی ہے آپ فصل کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں اس لیے کہ آج کٹائی کی اور گندم ہم پورا سال کھاتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے رین وارٹر ہارویسٹنگ کا ہے یہ ایک ٹیکنیکل ٹرمنالوجی ہے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو ہماری کل کی ضرورت کے لیے ہمیں اس کو محفوظ کرنا ہے تو اس کے کیا مین طریقے کیا ہو سکتے ہیں ہم اسی طریقے سے اس کو سنبھال سکتے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ اس کو محفوظ کرنا ہے آپ اس کو گھر کی چھت سے محفوظ کر سکتے ہیں روف ٹاپ رین وارٹر ہارویسٹنگ آپ زمین پہ پانی پڑ رہا ہے تو زمین سے آپ اس کو اکٹھا کر کے آپ وارٹر کنزرویشن پونڈ بنا لیں ڈیم بنا لیں آپ جو طلاب بنا لیں تو سرفس لینڈ وارٹر ہارویسٹنگ ہے اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور وہ ہمارے لیے زہمت بن جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت پروفیشنل اور ٹیکنیکل طریقہ ہے کہ اس کو گراؤنڈ وارٹر ری چارجنگ کے لیے کہ ہمارے زیر زمین جو ہمارے پانی کے زخائر ہیں چونکہ ہم تو روزانہ پانی نکالے جا رہے ہیں اور بغیر کسی ریگولیشن کے بغیر کسی حساب کتاب کے نکالے جا رہے ہیں اور یہ بہت سارے بڑے شہروں میں تقریباً ایک میٹر سالانہ کی بنیاد پہ ہمارا گراؤنڈ ٹیبل جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو یہ اور اس کی مختلف ریزن ہے کیوں اس لیے نیچے جا رہا ہے اس لیے کہ ساتھ ساتھ ہم نے جو تعمیر و ترقی کا کام کیا تو زمین ہم نے بالکل پیوڈ کر دی وہ جو پانی پہلے زمین میں جاتا تھا دی فورسٹیشن ہے جنگلات ہماری ختم ہو رہے ہیں وہ جو پانی رکتا تھا زیر زمین جاتا تھا وہ ہمارا ختم ہو گیا تو مختلف وجواتیں جس کی وجہ سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بارش جہاں پڑ رہی ہے ہم نے اگر ڈیبلمنٹ کر دی ہے تو جو ایریا پہلے بارش کا زمین کے اندر جاتا تھا زیر زمین زخائر ہمارے بڑھتے تھے سالانہ بڑھتے تھے ایک وہ وارٹر سائیکل ہے وہ ہم نے ڈسٹرپ کر دیا اس کو تو وہ طریقہ بھی ہے کہ آپ اس کو گراؤنڈ وارٹر ریچارجنگ کے دھرو اس کو اپنے زیر زمین جو ہمارے زخائر ہیں ان کو ہم بڑھائیں محفوظ رکھیں بلکل ٹیک ابھی ہم ناظرین کی آسانی کے لیے ان تین طریقوں پر باری باری بات کرتے ہیں پہلا آپ نے بتایا کہ جو بارش ہمارے گھروں کی شات پر پڑتی ہے اس کو ہم محفوظ کر کے قابل استعمال پانی بنا سکتے ہیں تو کیا اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا اور دوسرا یہ بھی کہ اس پانی کو کس کس کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور سمجھ چاہوں گا کہ اگر آپ کے جو سٹوڈیو والے ہیں میری چھوڑی سی اینیمیشن ہے وہ اس کو دکھا دیں جی ویڈران دار بہت آسان سا طریقہ کہ آپ جو بلڈنگ بناتے ہیں اگر دیکھیں تو آپ بلڈنگ کے اوپر ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈرینیج پائپ لگے ہوتے ہیں پرنالا جس کو پرنالا جسے کہتے ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں اسی پرنالے کو لا کے تو آپ نے کسی سٹوریج کے ساتھ فٹ کرنا اس کو تو اس کو سٹور کرنا ہے سیمپل ہم کوئی ایسی بات نہیں کرے ہاں البتہ اس کی جو کوالیٹی کو منٹین کرنے کے لیے بہت بنیادی سا ایک طریقہ جو ہم نے ابھی جو پروجیکٹ ہم نے کیا ایرا کے لیول پہ اس میں فرسٹ فلش ڈائیورٹر کلاتا ہے کہ پہلی بارش جو ہوتی ہے تو پہلی جو بارش ہوتی ہے پانچ دیس منٹ میں چھت کے اوپر جو اگر بارش ہے تو وہ چھت کے اوپر جو بھی تھوڑی بہت گندگی ہوگی یا اس طرح کی ایمپیورٹیز ہوتی ہیں تو وہ چھوٹے سے وارٹر ٹینک میں چلے جائیں گے اور پھر اس کا آور فلو لے کے آپ اس کو مین سٹوریج میں لے جائیں دوسرے سٹوریج میں لے جائیں جتنا بھی سٹوریج آپ کر سکتے ہیں اس کو سٹور کر لیں اپنی ضرورت کے مطابق یہ تو ہو گیا چھت سے لینے کا سرفیس سے لینے کا طریقہ سمپل جیسے میں نے بتایا اور یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے عزیز صاحب ابھی ہم پہلے یہ چھت والے کو تھوڑے سے اس میں کلیر کر لیں تو آپ نے یہ کہا کہ جی ہم جو چھت کا پانی ہے اس کو اس چھوٹے فلش ڈائیورٹر سے نکال کر اس کے اوبر فلے کو سٹور کر لیتے ہیں کسی ڈرم میں یا کسی ٹینک میں سو اس کو ہم رکھیں گے تو زمین کے لیول پر اس کو ہم پانی کو کس کس مقصد کے لیے گھروں میں استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اس کو زمین کے لیول پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو انڈرگراؤنڈ بھی آپ وارٹر ٹینک جو بنے ہوئے اس میں بھی لے کے جا سکتے ہیں اگین میں کہوں گا کہ پانی جو ہے ایک ہمارا یہ سب سے بڑا مس پرسپشن بھی ہے رین وارٹر کے بارے میں کہ یہ تو پینے کے قابل نہیں ہوتا پہلی بات میں یہ کلیر کر دوں کہ ایک دم سے جی ہاں پینے کے قابل نہیں ہوتا لیکن پینے کے لیے آپ کو چاہیے کتنا روزانب چین جو چار ریٹر میکسیم آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اس وقت تک انسان کے پینے کی جو ضرورت ہے وہ نہیں بڑی ہے بلکہ کام ضرور ہوئی ہے وہ اس لیے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ مینٹی زیادہ تھے دن کو پیاس زیادہ لگتی تھی آپ اور میں اے سی میں اگر بیٹھے ہوئے تو شب پیاس بھی کم لگتی ہے ہماری جو ضرورت بڑی ہے وہ ادر دین ڈرنکنگ پانی پینے کے علاوہ کی ہماری ضرورتیں بہت بڑ گئی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل ہمارا سٹینڈرڈ ہم نے بڑھانا شروع کر دیئے ایک گھر ہے میں چھوٹی مسئل دوں گا چھوٹا گھر تھا تو وہاں شروع میں لیٹرین بھی نہیں تھی اس کے بعد بڑا گھر بنا تو لیٹرین آگئے اس سے بڑا بنا تو چار لیٹرین ہمیں بنا دی پھر وہ اس گھر کو ساف سترا رکھنا ہے پہلے ایک بچہ اگر سکول جاتا تو شاید ایک ہفتے میں جو رہا کہیں یونیفورم چینج کرتا تھا اب وہ روزانہ دھوکے جا رہے ہیں یہ کس کس مقصد ہیں پینے کے علاوہ یہ کس کس مقصد کے لیے استعمال بہت آسانی کے لیے آپ کے ٹائلٹ کے لیے ہے کپڑے دونے کے لیے ہے آپ اپنے کیچن گارڈننگ ہے آپ کا باغ بغیچ ہے اس میں یہ پانی لگا دیں کار واش کرنی ہے اور اپنا فرش دھونا ہے تو اس کے لیے لگا دیں جس کے لیے ہم صاف پانی استعمال کرتے ہیں جو کہ پینے کے قابل جاتے ہیں جو لہور واسا اگر ٹریٹ کر کے دے رہے ہیں سی ڈی اگر ٹریٹ کر کے دے رہا ہے ٹریٹڈ وارٹر جس کے اوپر بہت انرجی لگی ہوتی ہے خرچ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ پانی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سب کاموں کے لیے تو رین وارٹر تو سمپل اللہ کی نعمت ہے آپ اگر وہ پانی اکٹھا کیا ہوئے تو یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے گھر کی سطح پیام ایک چیز جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے لاہور میں یا بہت سارے شہروں میں خاص طور پر کراچی میں کہہ لیں تو یا ساؤت پنجاب میں کہ بارش سال میں بہت کام ہوتی ہے اتنی نہیں جتنی مری یا کشمیر میں ہوتی ہے تو کتنی بارش پر ہی ہے رو میلی میٹرز میں تو یہ سسٹم جو چاہتے جمع کر کے گھر میں لگانے والا کام جاب ہو سکتا ہے در سب اس میں تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کلائمیٹ شفٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ وہ شفٹ ہو رہا ہے کہ جن علاقوں میں بارشیں نہیں ہوتی تو اس میں بارشیں ہوتی لیکن بارش جتنی بھی ہو رہی ہے جن علاقوں میں نہیں بارش ہوتی تو وہیں تو وارٹر کنزرویشن کی زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ ایک ایک بوند کو ہم محفوظ کریں اور آپ کا چولستان کا ایریا اگر آپ دیکھیں تو چولستان میں بھی اور اس میں پاکستان کانسل آف ریسرچ انہوں نے جو پروجیکٹ وہاں پہ کیا ہے تو وہ لوکل لوگوں کے لیے جو ٹوبے وغیرہ بنائے ہیں تالاب بنائے ہیں تو ان کے کم از کم دو ایک مہینے کی جو ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہاں پہ دو ڈھائی مہینے کے جہاں پہ صرف دو سو میلی میٹر بارش ہوتی ہے تو لاہور میں تو چھ سو پلس میلی میٹر بارش ہوتی ہے سالانہ اور لاہور میں آپ اگر اس کو جب مونسون آتا ہے اور باقی اس طرح کے جب بارشوں کا سیزن آتا ہے تو آپ اس کو گراؤنڈ وارٹر ریچارجنگ کے لیے استعمال کر سکتے اس لیے کہ آپ تو ریگلر یہاں سے نکالا جا رہے ہیں تو آپ گراؤنڈ کے اندر تو بالکل ہی نہیں ڈا رہے ہیں تو یہ بارش بھی ضائع ہو جائے تو یہ ڈبل نقصان ہے اب یہ بتائیے کہ ایک عام گھر فرض کریں دس مرلے یا ایک کنال کا ہے تو اس کے اوپر یہ سسٹم انسٹال کرنے میں رفلی کتنا خرچ آ جاتا ہوگا دیکھیں سسٹم کے انسٹالمنٹ اس میں جو مین جو کاؤسٹ ہے وہ ہے اس کی سٹوریج ٹیک ہے جو وارٹر ٹینک ہے اب آپ ایک اون این ایوریج اگر آپ دیکھ لیں ہم بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں ہم کہیں گے کہ بارش کا پانی جو ہے وہ مکمل ایک سولوشن ہے ٹیک ہے کہ جہاں آپ کو اور وارٹسپائی نہیں چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے آپ اگر نورڈن ایریا میں جائیں مری میں جائیں یا باقی ایریا میں جائیں تو وہاں پہ شاید نائنٹی پرسن ہنڈر پرسن آپ کو سولوشن رین وارٹر سے مل سکتے ہیں لیکن لاہور میں آئیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ آپ کو سال میں تقریباً ففٹی پرسن پانی آپ رین وارٹر سے لے سکتے ہیں اور پچاس فیصد آپ باقی اس سے لے سکتے ہیں جو کاؤسٹ کی بات کی ہے آپ نے تو اون این ایوریج اگر آپ ایک ہزار گیلن کا وارٹر ٹینک بناتے ہیں اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آر سی سی وارٹر ٹینک بنا رہے ہیں تو جہاں پہ آپ اگر بیس لاکہ پچاس لاکہ ساٹھ لاکہ گھر بنا رہے ہیں اور وہ گھر اس گھر میں اگر بجلی نہیں ہے تو وہ تو گھر چل سکتا ہے اس گھر میں فرنیچر نہیں ہے تو وہ گھر تو چل سکتا ہے لیکن پانی نہیں ہے تو وہ گھر چل نہیں سکتا ہے تو ٹینک بنا لیا جائے تو اپنے لیے بنایا جائے اور پوری دنیا میں بہت ساری جگہ پہ ایسے انسینٹیف جو ہے منسپلٹیز وہ دے رہی ہیں کہ جو لوگ رین وارٹر کا پانی اپنے طور پہ وہ جمع کریں گے تو وہ ایک طرح کا لوڈ کام ہوتا ہے منسپلٹی کی بجلی کی اوپر بھی تو وہ ایک طرح کے انسینٹی بھی دیتے ہیں ٹیکسز میں لیویز دیتے ہیں وہ ٹیکسز میں چھوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کر کے ہم بھی اپنے شہروں میں اس چیز کو رواز دے سکتے ہیں ابھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ آپ کا جو ایرہ کا ایکسپیرینس تھا جس میں آپ نے زلزلہ زدہ علاقوں میں یہ کام کیا تھا اس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں ناظرین لیتے ہیں ایک بریک ویلکم بیک ناظرین گزیز صاحب ایرہ میں جتنا عرصہ آپ رہے اتنا عرصہ آپ نے بہت سارے گھروں میں یہ کام کیا اس کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں ناظرین صاحب اس کے بیکراؤن تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ زلزلہ دو ہزار پانچ میں جب آیا تو اس میں کوئی چار ہزار پانچ سو وارٹر سپلائی سکیمز ان پورے ایڈیاز میں ساڑھے چار ہزار تقریباً ساڑھے چار ہزار خیبر پخت انخواہ کے جو ازلہ تھے بٹا گرام منصرہ ابتاباد اور کشمیر کے راولہ کورٹ با مظفر آباد وغیرہ اس میں کوئی ساڑھے چار ہزار سے زیادہ وارٹر سپلائی سکیم ایفیکٹ ہوئی تھی تو پانی جیسے کہا کہ بنیادی ضرورت ہو اور ایرا کا اس کی ٹاپ پروائیٹی کی تھی کہ لوگوں کو جو آرلیڈی متاثر تھے ان کو پانی کی سہولت جلد جلدی جائے تو وہ ریکنسٹرکشن پروگرام میں ہم نے تو کوشت کی کہ چار سال کے اندر اندر اس کو ہم نے ریکنسٹرکٹ بھی کر لیا لیکن جیسے گورنمنٹ کا ایک سلوگن بھی تھا کہ بیلڈ بیک بیٹر ڈیزاسٹر کو اپارچنیٹی میں کنورٹ کریں اور ہر ایک سیکٹر میں کوئی نئی چیز ہم کریں تو وارٹر انسینٹیشن میں یہی تھا کہ کیا چیلنجز تھے ہمارے لیے وارٹر کوالیٹی کا ایک چیلنج تھا اور پھر کونٹیٹی کا بھی چیلنج تھا تو وارٹر کوالیٹی تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک لونگ ٹرم چیز ہے اس کو ایک اوینس ایریلیٹر چیز ہے اس میں بھی ہم نے انیشیٹیو لیے لیکن کونٹیٹی کے ایسپیٹ کو ہم نے لونگ ٹرم جب سوچا تو یہ رین وارٹر ہارویسٹنگ ویسے بھی یہ زیادہ تر وہ پہاڑی علاقے تھے جہاں پر عام ایوریسز زیادہ بارش ہوتی ہے سب سے زیادہ پورے ملک میں جو سب سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہ یہ نوردن پارٹ میں اس علاقے میں ایرہ کے زیادہ علاقوں میں آپ نے کتنے گھروں پر یا بلڈنگز پر یہ سسٹم تقریباً کوئی چالیس ہزار جو ہے چالیس ہزار اس کو ہم نے موڈل کیا تھا کہ بیس یونین کانسلز پورے اردھ کو ایک افیکٹیٹ دیریا سکتے ہیں تقریباً تین سو یونین کانسلز تھیں لیکن ان کو اس طریقے سے بھی کیا کہ آئیڈیا کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر تحصیل میں تقریباً ایک ایک یونین کانسل کو ہم نے موڈل کیا اور پھر سکول اور کالجز اور سرکاری امارات جو تھی وہ تقریباً کو گیارہ سو امارات ایسی تھی جس میں ہم نے انسٹرال کیا تو یہ کس سال کی بات ہے جب یہ لگے تھے یہ دوزہ دس سے لے کے تو دوزہ چودہ تک ہم نے اس کو کم کیا تو کیا یہ پسلے چار سال میں جو چلے ہیں آپ سمجھتے ہیں سکسیسول ہے لوگ اس کو بہت زیادہ بہت زیادہ ہم نے اس کو جسٹ انٹرڈیوز کرنے کے لیے ہم مری میں بھی گئے باقی جگہ پہ تو جہاں پہ آپ جاتے ہیں آپ اگر وہاں کا فیڈبیک لیں اور اس کے اوپر تھرڈ پارٹی سٹڈیز ہوئی ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹوٹ آف انوائرمنٹ اور ڈیویلپنٹ یوکی بیسٹ اورگنیزیشن ہے جس نے کلائمیٹ چینج کے پرسپیکٹی میں اس پروجیٹ کو ہوا رہا ہے اور اس پروجیٹ کو لے کے تو انڈیکیٹرز ڈیویلپ کی ہیں ٹریکنگ اڈاپٹیشن اور میرینگ ڈیویلپنٹ کے نام سے دوسرا گردی صرف یہ بتائیے کہ آج کل حکومت کبھی ویسے مری پر بہت ایمفیسز اور زور ہے اور مری شاید ہماری سب سے زیادہ پاپولر ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بن چکی ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے کئی سالوں سے ہم مری میں پانی کی کمی پر کابو نہیں پاسکے اور ابھی بھی کچھ سکیمیں چل رہی ہیں جو شاید دو یا چار سال میں مکمل ہوں گی تو مری میں اس رین وارٹر آر ویسٹنگ گھروں پہ لگائی جائے تو آپ کی کیا اس میں رائے ہے کہ کتنا اکسسسول ہی ہو سکتا ہے مری میں تو سب سے آئیڈیل اگر پورے ملک میں ہے تو مری نتیہ گلی ہے اور یہی جو علاقے ہیں بدقسمتی سے جہاں ہماری پانی کی بہت شارٹ ہے یہاں اگر میں اکثر کہتا رہا ہوں اپنی پریزنٹیشنز میں بھی کہ اسلام آباد یا کراچی کا یا لاہور کا جو بندہ جب مری میں جاتا ہے تو پہلے تو وہ پریزنٹیشن لے کے جاتا ہے کہ وہاں پانی کا ایشو کوئی نہیں ہوگا لیکن وہاں ہوتل والا یا گیسٹ ہاؤس والا پہلا اس کا پیادہ ہے کہ ذرا پانی کم استعمال کریں اور سیزن میں جب ٹورس زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ تو دس ہزار سے پندرہ ہزار پی ایک ٹینکر لیتا ہے پاہ تو آپ امیجن کریں کہ کتنی شارٹ ایج ہے اور اس ٹینکر کی بھی کوئلیٹی وہ کہاں سے پانی لاکے دیتا ہے اگر مری میں رین ووٹر ہارویسٹنگ کی جائے اور میں ہم نے اپنے ریسرچ میں دیکھا بھی ہے اس کو اور ایوڈ لائک ہے آپ کے یہ شو کریں اس کو کہ ماں سوائے نومبر میں اکتوبر یا نومبر میں جا کے آپ کو بہت مائنر سا پورشن ہے جو جس کے لیے وارٹر سپلائی چاہیے ویسے تو اس سال نومبر میں برف باری بھی ہوئی ہے اب وہ کلائمیٹ شفٹ ہے لیکن جو بھی ڈرائی سپیل آئے گا اس میں درائی سپیل میں آپ کو بڑی مائنر سپ 5 to 10% of the daily demand اتنا ڈیفیسٹ ہوگا اتنا ڈیفیسٹ ہوگا اگر ہنڈر پرسنٹ وارٹر سپلائی آپ رین وارٹر کے درہو کر سکتے ہیں یعنی کہ گرمیوں میں یا ٹورس سیزن میں جو دزدہ زار کا ٹینکہ رہا ہے وہ علمیہ میں فری میں جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں بڑی انٹرسنگ چیز ہے کہ جب ٹورس جاتا ہے میئی جون جولائی میں اسی وقت ہی بارشیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں اس وقت ضرورت پیسے بھی اسی وقت سب سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور انٹرسنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انگریز نے نائنٹین زیرو ٹو کے بائی لاز میں مری میں منڈیٹری کیا ہوا تھا اور اگر پرانی بیلڈنگز اگر آپ دیکھیں وہاں مری کی تو ان کے اوپر آپ کو گٹر لگے وے نظر آئیں گے آرمی کی یا باقی بیلڈنگز اگر آپ دیکھیں تو یہ میرا خالہ ہمیں اب اس میں بجائے ڈیلے کرنے کے یہاں تو جتنی جلدی ہو سکے کریں اس میں اور اگر آپ کہیں پمپنگ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شاید شاید کہیں جیلم ریور سے ہم پمپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو اگر وہاں پہ آٹھ دس بلین لگنا ہے تو یہاں پہ آپ کو میرا خالہ چار پانچ سو ملین میں یا آسانی سے یہ مری کا سلوشن یعنی سے آپ کی اطلاع کے لیے پرائم نیسٹر نے از ایسپیشل پیکیج مری میں یہ رین وارٹر کی سکیم منظوری دے دی ہے اور امید ہے کہ ایک سال ڈیٹھ سال کی اندر ہم مری میں تو اس چیز کو انسٹال کر کے ایک موڈل کریئٹ کر رہے ہیں دور سب چھے مہینے میں آپ مری والوں کو پانی کمپلیٹ دے سکتے ہیں چھے مہینے سے بھی کم کیا جا سکتا ہے چھے مہینے سے بھی کم میں آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا جس طرح اربن یورنٹ اور باقی جو از ای کمپنی آبائٹ کر رہے ہیں تو مری تو اس کو اگر فوکس کیا جائے تو دو سے تین مہینے ورکنگ سیزن میں جیسے بہت سے دوسرے ملکوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ سنگاپور میں بھی اور ایونڈلی میں بھی اور سری لنکا میں بھی اس کو ایک قانون کا حصہ بلڈنگ بائی لاز کا حصہ بنایا جاتا ہے کہ جی جس کا بھی ایک پٹیکلر سائز دس مرلے یا ایک کنال سے بڑا گھر ہے اس کو رین وارٹر کا پانی سڑک پہ یا سیوری سسٹم میں لانے کی اجازت نہیں ہوتی تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اس قسم کے کوئی قوانین لرچ صاحب قوانین کا ایشو نہیں ہے میرا حال ہے اس میں اب میں سی ڈی اے کے اگر بات کروں تو سی ڈی اے کے بائی لاز میں شامل ہے کہ ایک ہزار گز کا جو گھر ہوگا منڈیٹری ہے ہمارے ہاں ایمپلیمنٹیشن کا ایشو اور دوسرا ہے چونکہ یہ ایک نئی چیز ہے تو اس طرف شاید ہم جانے سے کتر آ رہے ہیں اور سری لانکا کی بات کی تو میں نے دو ہزار چھے میں وہاں پہ میں گیا ہوں تو وہاں پہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کی منسٹری ہے بقائی اچھا پورے ڈپارٹمنٹ ہے اور سری لانکا جہاں پہ نیشنل لیول پہ رین وارٹر ہارویسٹنگ کی پبلک پولیسی شامل ہے پولیسی میں نیشنل پولیسی میں شامل ہے تو اس کو کرنے کی تو ضرورت ہے اور ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھ رہا ہوں وہ ہم لے کر رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے ابھی ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے کہ اس رین وارٹر سے گراؤنڈ وارٹر کیسے ریچارج کیا جا سکتا ہے دیٹس ڈیک او بریک بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رین وارٹر کی جو گھروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے دوسرا آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو اوپن پلیسیز ہیں پاکس ہیں یا سڑکوں کا پانی ہے اس کو ہم جوز کر سکتے ہیں فر ریچارجنگ گراؤنڈ وارٹر تو تھوڑا سا اس ٹکنیک کے بارے بھی بتائیں کہ وہ کیسے کرنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے میں اس میں اگر رین وارٹر ہارنسٹنگ میں کوئی تھوڑی بہت ٹیکنیکل زیادہ پروفیشنل ہے تو وہ یہ چیز ہے اچھا یہ تھوڑا مشکل کام ہے اور اس میں ایک کامن مین کو اگر ہم ایکسپیٹ کریں تو اس سے نہیں بلکہ یہ اداروں کو کرنا پڑے گا لیکن ال ڈی اے یا واسا یا کے ڈی اے وہ تو کر سکتے ہیں ان کو کرنا پڑے گا پروفیشنل یہ اور میں ایک چھوڑی سی انیمیشن آپ کو شو کروں گا کہ جس میں بیسیکلی ہے کیا جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ پیوڈ ایریا ہے اگر آپ کا یہ آفیس ہے یہ جگہ جہاں پہ بھی ہے جو بھی بلڈنگز ہیں روڈز ہیں آپ کی تو وہاں پہ یہی ہے کہ آپ اپ ہل سائٹ کے اوپر ہائر الیویشنز پہ یا جہاں پہ بھی پیوڈ ایریا ہے تو اس کو ایک آپ ڈرینیج تو ہے آپ کا اس ڈرینیج کے راستے میں جگہ جگہ آپ کو پٹس بنانے پڑیں گے بور ہولز بنانے پڑیں گے کونے بھی بنائے جا سکتے ہیں جس طرح سے سمپل اس میں ڈگ ویلز جس کو کہیں گے وہ کتی گرائی کے بور ہولز یا اگین یہ وہی ٹیکنیکل چیز میں جو بتا رہا وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ اس کے ایریا کا سروے کر کے کہ اس کا جو جہاں پہ سائل اس کو ملے گی جہاں پہ پورس سائل ملے گی اس جگہ تک جانا پڑے گا جہاں جا کے آپ کو گراونٹ ووٹر ٹیبل آپ کو ملے گا تو یہ انیویشن سے شاید چیز کلیر ہو جائے گی تو یہاں پہ پروپر ڈیزائننگ کی اور اس میں پروفیشنلزم کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے شہروں میں پرٹیکل ہے چھیک ہے لیکن اداروں کے پاس تو اتنی ٹیکنیکل کپیسٹیو ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ جو اس کے کرنے سے جو ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ چونکہ ہماری سڑکوں پہ موبیل آل گرتا ہے یا دوسرے پولیوشنٹس ہوتے ہیں یا کئی لوگ کہتے ہیں ایسیڈ رین کی وجہ سے ایسیڈ زیاد ہو جاتے ہیں ہماری اس کے رین پورٹر کے اندر تو یہ گراونٹ ووٹر جو ہمارا اس وقت بہت سارے شاعروں کا بہت صاف ست رہا ہے کیا اس کے علودہوں نے کہ کوئی خطرہ تو نہیں ہے بہت زبردست یہی یہی ایک چیز ہے جس میں وہی ٹیکنیکلٹیز انوال میں ہی کروں کہ جو بھی پٹ بنایا جائے گیا اس میں آپ جو فلٹریشن سسٹم رکھنا ہے چھیک ہے we need to be very careful یعنی کہ سیدھا پانچی ڈریکٹ پائپ لگا کے انڈرگراؤنڈ میں ڈالنا وہ اگر کریں گے تو ہم تو جو گراؤنڈ میں ہمارا پورٹر ہے اس کو ہمیں تو یہی پہ ہم نے دیکھا جائے کہ کس ایریا میں کس طرح کے پولیوٹنٹس ہیں اور اس کے لیے ہمیں بور ہول کے ٹاپ کے اوپر کس طرح کا فلٹر بنانا پڑے گا تو یہ چیزیں پروفیشنل ہی کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو پائلٹ یہاں پہ سی ڈی اے نے ایک فیصل موس کے پاس ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد میرا خیالہ اس کے بعد کا مجھے علم نہیں ہے وہ چل رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے اس کا دیکھیں میرا خیال ہے یہ ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات پھر ہم اس کی بیکسٹاپنگ چونکہ یہ ایک ریگلر مانیٹرنگ چاہیے اس کے لیے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گراؤنڈ وارٹر میں بیڈ کالٹی ایڈ کرتے جا رہے ہوں اس میں کہتے ہیں سب یہ بتائیے کہ یہ جو گراؤنڈ وارٹر اس کو ڈسپوزل سٹیشنز یا ٹریٹمنٹ پران پر لیے جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایک کوسٹ اس کی پڑتی ہے تو یہ جو رین وارٹر اگر ہم گراؤنڈ وارٹر ریچارج کریں گے تو انہ سے کونسا مہنگا آپشن ہے اور زیادہ بہتر آپشن ہے دیکھ مہنگا تو وہ ہی ڈیبینڈ کرے گا کہ آپ کو گراؤنڈ وارٹر ٹیبل کتنا قریب ملتا جتنا جتنا آپ ڈیپ جائیں گے اتنا کاؤسلی ہوگا اگر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے ٹوٹل یہ کاؤسلی ہے اس لیے کہ آپ کو بور بورنگ اس میں انوال ہے پھر آپ کو شاید پائپنگ اس میں کرنی پڑ جائے اس میں آپ کو گریبل ڈالنے پڑے تو ایک فیلٹریشن سسٹم آپ نے اس کا بنانا ہے تو اگر آپ سندھ کی مسائل لیں یا جنوبی پنجاب کی مسائل ہیں تو جہاں پہ بریکش وارٹر ہے کھارا پانی ہے تو کھارے پانی کو ہم تو وہاں وارٹر ٹیبل آلڈی اوپر بھی ہے اور کھارا پانی ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ وارٹر ریچارجنگ کرنے کی ضرورت نہیں تو آپ جو ہی آئیں کہ میڈ آف پنجاب ہے اور اس سے اپر ایریاں ہیں رولپنڈی ہے اسلامباد ہے یہ ایریاں ہیں گجرخان ہے اس ایریاں میں اگر آپ جائیں جس طرح سے کے پی کے آپ کے جو ایریاں ہیں نورڈن پارٹ کے ایریاں ہیں اور ایون آزاد کشمیر کے میرپور ہے بیمبر ہے یہ پلین ایریاں ہیں اس ایریاں میں ایسے ایریاں جہاں پہ ہیں تو وہاں پہ گراؤنڈ وارٹر کیا جا سکتا ہے جیسے میرا ایک آخری سوال آپ سے ہے کہ آپ نے بتایا کہ دنیا کے بہت سے ملکوں اسپیشلی سری لنکا اور انڈیا میں بھی یہ سسٹم موجود ہے ہمیں پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے اور ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک یہ اتنا اس پہ کیوں کوئی ایکشن نہیں ہو رہا یا عوام یا حکومت اس پہ کیوں سوئے ہوئے ہیں ہم سب لوگ اس میں سب سے امپورنٹ جو چیز ہے وہ یہی ہے چونکہ ایک نئی بات ہم کرنے چاہ رہے ہیں چونکہ ہم آدھی ہیں پائپ وارٹر کے نلکہ لگا ہوگا تو پانی ہوگا یقین جانئے جب ہم نے ایرامیں کیا تو ہمیں کوئی آسانی سے ہم نے نہیں کیا مشکل کام کرنا پڑا چھیک سال تو ہمیں ٹاپ منیجمنٹ کو بھی اور سب لوگوں کو ایڈیسین میکرز کو آپ نے سنسٹائز کرنا ہے کمیونٹیز کو سنسٹائز کرنا ہے جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ آپ کو آپ مری میں یقیناً جائیں گے تو ہر بندہ کہے گا کہ نہیں جی وہ تو ہمیں جیلم سے پانی اٹھا کے دیں چونکہ وہن کو پتہ ہے کہ پائپ والا پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ بارش جو ہے تمام پانیوں کا بنیادی ذریعہ ہے بارش ہوگی تو چشمہ بھی چلے گا جو جیلم میں پانی ہے وہ بھی وہی مری کے پاروں سے ہی نیچے جاتا ہے جی انٹرسٹک چیز یہی ہے کہ اوپر سے مری سے پانی گزر کے بے کے نیچے جائے گا اور آپ نیچے سے پھر پانپ کر کے اوپر لائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اب اسلامباد کا ائرپورٹ بن رہا ہے نیا ائرپورٹ جو بن رہا ہے جی جی اس کے لئے کوئی سورس نہیں ہے اچھا رین وارٹر is the only solution تو کیا ہم اس کو اور یا تو پھر ان کو بڑی دور سے شاپور ڈیم سے یا آپ کو کہیں اور سے جو نہ وہ تربلا ڈیم کی طرف سے پانی لانا پڑے گا تو لیکن وہاں پہ رین فال ہے آپ جتنا پانی رین وارٹر سے لے سکتے اور اس میں ڈیزائن میں پھر یہ شامل کیا گیا ہے اس میں کہ اس طرح سے تو اس لئے یہ تو میرے خیال ہے امپلیمنٹیشن کا اور تھوڑا سا پروفیشنل ہی جانے کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ پورے ملک میں اس کو اویرنس دینے کی ضرورت ہے اویرنس کی زیادہ ضرورت ہے اور ہم نے جو ایرہ میں پروجیٹ کیا تھا اس میں کمیونکیشن جو سٹریٹیجی پارٹ آف دی پروگرام اور اس میں آپ کو انسٹیوشنز کو انوالک کرنا پڑے گا سکولز کو انوالک کرنا سکول لیول پہ بچوں کو اویرنس دینے پڑے گی عام لوگوں کے لیے آپ کو میسیجز آپ ٹی وی ریڈیو جو بھی میڈیا ہے یہ آج کا پروگرام اسی کا حصہ ہے میرا خیال ہے یہ دیس اس دی بیسٹ وی کہ جی آپ لوگوں تک جب تک میسیج نہیں پہنچے گا تو ان کو کانفیڈنس نہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے کیا بات کر رہا ہے اور پھر کچھ پائلٹس بھی کرنے کی ضرورت جو لوگوں دیکھیں تو پھر اس کو کاپی کر سکتے ہیں جی ہمیں پائلٹ یہ فورٹی تھاؤزن جو میں بتا رہا ہوں چالیس ہزار یونٹ لگے ہیں یہ اگرم سے نہیں لگے تھے یہ بھی بہت بڑا پائلٹ اس کو کرنے کے لیے ہمیں پہلے ایک یونین کانسل تو ہمیں پائلٹ کرنا پڑا تھا اور پھر اس پہ سٹڈی کروائی اس کے اوپر کمینکیشن اس طرح سے ڈیولپ کی اور پھر ڈیسی این میکر جو تھے اس کو کیا گیا وہ سینسٹائز ہوئے اور آج جو ہے اگر وہ فلیکشپ پروگرام ہے تو ماشا اللہ تینکیو بیری مچ گردائی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا کہ بارش کا پانی جو کہ عام طور پر شہروں میں ایک مسئیبت بن جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں بھی گز جاتا ہے یا سڑکوں پہ لوگوں کی لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ ہمارے لیے کس طریقے سے ایک زندگی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر ہم اپنا مائنڈ شرٹ چیج کر لیں چند رولز ریگولیشنز بہتر بنا لیں لوگوں کی کپیسٹی بیلڈ کریں اویرنس لائیں اور اس چیز کو افراد بھی گھر بھی اور ادارے بھی اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی دنیا کے باقی ملکوں کے باقی شہروں کی طرح اپنے بارش کے پانی کو اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں اور ہمارا گراؤنڈ وارٹر جو کہ دن بدن نیچے جا رہا ہے اس کو بھی اوپر لا سکتے ہیں اور گھروں میں بھی ہماری جو ضروریات ہیں ان کو برا کر سکتے ہیں تینکو بہرمید گردی صاحب آجورس